عمران بھائی صاحب سر خرید سے تقریر کیوں نہیں کیا اندر سر میرا کیا کام ہے سر ریجیم چینج کی اوپر بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ آپ نے میں نے جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں میں کرتا ہوں نا بھائی اور کرتے ہیں اس کے بعد پولیس آپ کے گھروں کے باہر سر یہ کیا ہے یہ کیا ڈراما یہ کس طرح کی آرسمنٹ اپنے بھائی ہیں وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کی بھی وچاروں کی مجبوری ہے ڈیوٹی ہے کبھی وہ پولیٹیکل لوگوں کو پکڑتے ہیں کبھی وہ صاحبیوں کو پکڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں عمران بھائی آپ کے بیوی بچے ہیں ظاہرہ آپ کی پوری فیملی ہے آپ کی بھابیاں ہیں یہ بہت پرانا میرے سا چل رہا ہے میں ابھی سوشل میڈیا پر آپ کو دکھائی دیتا ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ نئی چیز ہو رہی ہے میں 2009 سے اس کو پیس کر رہا ہوں اور ہر دور کے اندر پیس کیا ہے وہ میرے فیملی گھر والے ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے عمران بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ شیخ رشید ایک بیان دیتا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دو ٹیلی ویژن شوز میں بطور گست شرکت کر کے اپنے رائے دیتے ہیں میرے خیال میں غیر ضروری ہے ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے جسے پاکستان فولیٹک ادارے اپنے آپ کو اس سے باہر رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو باہر ہی رہے تو اچھا ہے آپ کا ٹویٹ آیا تھا سر کہ کوئی ہے جس نے بیس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ وہ بیس چینج کرنے کے لیے کیا گیا تھا بہت ساری چیزیں لیکن بظاہر ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے پولیس اللہ نے کوئی پیرام تو نہیں پہنچایا آپ کو انہوں نے کہایا جی آپ لاہور سے میر بنی کر کے چلے جائیں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے دکھت ہوتی ہے ہماری ڈیوٹی سخت ہو جاتی ہے دو تین پولیس ٹیشن ہے وہ سارے ہیدھر کٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اگر آپ یہاں نہیں ہوں گے تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے ہمارے اپنے پولیس ٹیشن میں اپنے کام بھی ہے اور اگر کوئی ٹرائم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری نفری ہیدھر لگی ہوئی ہے پھر نہ یہ کوئی فنڈ دیتے ہیں نہ کچھ کھانا پینہ دیتے ہیں تو صبح سے ہم لوگ یہاں پہ ظلیل ہو رہے ہیں پھر کل بارش تھی بچارے بارش میں بھی پریشان تھے آپ کو سکیورٹی دے رہے تھے یا کیا سکیورٹی ہے سریعہ ٹوٹل کتنے پولیس والے ہیں آپ کے ایک منٹ کی ویڈیو دیکھئے اس طرف بھی گاڑیاں اس طرف بھی گاڑیاں آپ کے گھر میں جوت پی رہے ہیں صرف وہ ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی دو ناکے تھے اور پانچ اوورال انہوں نے ناکے لگائے تھے میرا لڑکا گن کے آیا تھا اس نے چھے ڈالے دیکھے تھے اور کچھ پولیس والے جو ہیں ڈالفن والے موٹر سیکلوں پہ ہوتے ہیں وہ بھی تھے تو چلتا ہے یار آپ کے گھر کے آگے پیچھے سے اس کو اتنا آپ کیوں ہم یہ دے رہے ہیں تو چلتا ہے بھائی اپارے گھر کے پیر مانگنے آجے نا تو ہم ٹینشن میں آجاتے مانگنے والے سے آتا ہے یہ تو بیچارے مانگنے کی آئے ہیں امران بھائی آپ کے گھر کے پاس انہوں نے تھوڑے دن پہلے میرے گھر کی بیک سائٹ پہ بندہ بھی مارا رہا تھا جی 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 اگزیکل اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ اس بندے سے ملنے آپ ہسپیٹل جانا چاہ رہے تھے گے ملے نہیں ہوئے کیا ہوا انہوں نے بندہ مار دیا تھا وہاں پہ رکھ کے یہ کہیں سے اٹھا کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں ادھر جا کے مار ادھر رولا چھولا ڈالتے ہیں تو انہوں نے میرے گھر کی دیوار کے پیچھے رکھ کے وہاں مرے امی ابو کا کپرہ ہے اور بیلکل جہاں میرے والد صاحب کا کپرہ ہے اس کی بیک سائٹ پہ دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے لہا کے انہوں نے وہ بندہ مارا اس کی چیخوں کی آواز بھی ہارتی بندے کی تو انہوں نے چار گولیاں ماری اس کے بعد امیران بھائی آپ کے بیوی بچے بیوی ڈرتی نہیں آئے کہتی نہیں آئے کن کاموں میں پاڑکے ہیں یہ ساری چیلے ساتھ ہی ہیں اب ہے تو پھر آئے امیران بھائی رات 12 بجے جس تین یہ انہوں نے بندہ مارا آپ باہر نکل آئے تھے یہ جو ویڈیو بناتے ہوئے میں 3 بجے سر is it safe is it safe for you میں کھدر جاؤں میرا گھر ہے میں باہر نہ جاؤں تو کھاں جاؤں گولی چل رہی ہے یا تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو اب دوبک کے بیٹھ جائیں یا اب جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے میری تربیت میں یا میری زندگی میں جیسے میں نے گزارا ہے میں اندر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا لاہور پولیس کے کہنے پر لاہور تو چھوڑ دیا لاہور چھوڑا نہیں ہے لاہور میرا ہے پولیس کو چاہیے چھٹیاں لے کے چلی جائیں سر حالہ امران بھائی حالہ ٹھیک کب ہوں گے ہم کیا بھی امران ریاض کو دوبارہ سے ایک نارمل پوزیشن میں دیکھیں گھر ناکے نہ ہوں میں آئیم نارمل آئیم ہپی میں نارمل ہوں کوئی اس طرح مصولہ نہیں میں تھوڑے دن پہلے ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیم کے ساتھ انجوائے کر کے آئے ہوں شمالی علاقہ جہات میں بڑا مزہ ہے ایک دو ایک دو یونیورسٹیز میں بھی میرے وزیٹ کیا بڑا مزہ ہے تو وہ اچھا تھا وہ اچھا تھا میں بلکل نارمل لائف کو دھاروں بلکہ ابھی میرے بچے میرے ساتھ ہیں ابھی ہم یہاں گھومیں گے اسلامباد میں اللہ آپ کو زندگی دے اور خوش رکھے سب کو